عیسیٰ کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی ایکزیک تاریخ کون سی ہے؟ سال اور مہینہ بھی بتا رہے پہلے تو میں بتاتا ہوں دلائل بعد میں ذکر کریں گے جو یعنی اگریڈ اپون ہے نا عیسیٰ کیلنڈر وہ ہے ٹوانٹی ٹو آف اپریل فائیو سیونٹی ون ایڈی اور ایڈی آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ نہیں ہے یہ اینوڈ ڈومی نہیں ہے لیٹن ورڈ میں وہ یکمی سوی تھا ہمیں مشہور کیا یہ ایڈی سے آفٹر ڈیتھ بنتا ہے بی سی سے بیفور کریسٹ بنتا ہے ایڈی سے آفٹر ڈیتھ نہیں بنتا اینوڈ ڈومی نہیں بنتا ہے اس کو آج کل چینج کر کے انہوں نے سی ای کر دیا ہے کومن ایرہ اور بی سی کو بی سی ای بیفور کومن ایرہ تو نبی الاسلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فائیو سیونٹی ون ایرز کے بعد پیدا ہوئے ٹوانٹی ٹو آف اپریل بہار کے مہینے کے انتر اور ہمارا جو یعنی لیونر کلینڈر یہ تو تھا سولر کلینڈر لیونر کلینڈر جو ہے جو بعد میں ہجری کلینڈر کے نام سے مشہور ہو گیا مسلمانوں نے سے زیادہ پروموٹ کیا اس کے اعتبار سے آف الاسلام کی پیدائش ہوئی ہے بارہ ربیل اول ربیل اول کے مہینے کے انتر اور بارہ تاریخ کو اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت موقوف روایت تو نہیں ملتی البتہ ایک روایت انس بن مالی کے شاگرد ہے محمد ابن اسحاق جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری تابعی ہیں انس بن مالی کے شاگرد ہیں چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے یعنی سیرت کی کتابوں کے امام سیرت ابن اسحاق ہی نہیں کی ہے اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن اسحاق ہے اسی کو مختصر کیا ہے محمد بن عبدالواب صاحب نے جو سیرت و نبی کتاب اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں اس میں بھی سر دیکھ لیں بارہ ربیل اولی نکل کی ہوئی ہے ٹھیک ہوگئے دنیا اور یہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں جماعت دا والوں نے سیرت و نبی پہ ایک کتاب چھاپی ہے اس میں بھی انہوں نے بارہ ربیل اولی لکھی ہے کیونکہ سیرت ابن حشام میں بھی موجود ہے محمد ابن اسحاق کا کول اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور نمبر یہ اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال بارہ ربیل اول کے دن سوموار والے دن پیدا ہوئے عام الفیل جب عبرہ لشکر ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا جس نے کابے پہ ہم لے کا ارادہ کیا تھا اور یہ والا پورشن تو جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ہاتھی جس دن جس سال ہلاک کیا گئے تھے اس سال عام الفیل والے سال پیدا ہوئے تھے کیونکہ عرب کے لوگ وہ بڑے بڑے ایونٹ سے سالوں کو یاد لکھا کرتے تھے تو دلائلو نبوہ آپ کتاب ضرور پڑھیں دی 3,2,8,6 یعنی ساڑھے تین ہزار عالموس ردیس ہیں اس میں پہلا چپٹری یہ کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا بوئی آپ کی پیدائش کا مہینہ آپ کا شہر آپ کا تاریخ دن کرتے کرتے آپ کی وفات تک پوری بیوگرافی جو ہے جمعہ کی گئی ہے اردو میں 6 جلدوں میں چھپ چکی ہے یوٹیوب کے اوپر بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو پی ڈی ایف کھل جائے گا دلائلو نبوہ امام بہی کی کی کتاب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھپ چکی ہے شرح کے ساتھ تو اس میں موجود ہے کہ محمد ابن سحاہ کہتے ہیں کہ 12 ربیل اول والدین نبیل اسلام یعنی کہ پیدا ہوئے اور مزے کی بات دیکھیں کہ اہل تشیعہ اگرچہ 17 ربیل اول کو ملاد منا رہے ہیں لیکن اصول الکافی میں جو 110 نمبر چپٹر ہے اس میں بھی 12 ربیل اول کی ڈیٹ لکھی ہوئے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کتابیں سنی اور شیعہ دونوں کی کہہ رہی ہیں کہ 12 ربیل اول ہے اصول الکافی سمجھ لیں ان کی بہاری کے ایک ویلٹ ہے اور یہاں پہ دلائل و نبوہ امام بھئی حقی فور 68 اے ڈیجری میں فورت ہوئے امام حاکم کے شاگرد آل سنت کے بڑے اماموں میں سے انہوں نے بھی ابن اسحاق باقی جو لوگ کہتے ہیں یہ تابی کا کول ہے جی وہ مرسل ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قریب تر تو بات ہی کوئی نہیں موجود ہے لے کے آئے نا جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو امام المغازی جو سیرت کا امام ہے آپ باست اس سے بڑا کوئی امام ہی نہیں ہے اور ابن اسحاق اپنے زمانے میں جیوز اور کرسچنز کی بھی کتابوں کے امام مانے جاتے تھے ان کی کتابوں میں جو نبیل اسلام کی پروفیسیز ہیں وہ بھی امام المغازی نے نکل کی ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی ان کا کہنا تو ان کا ویسی اپنا کول بھی بہت بڑی تھارٹی کیونکہ اس فیلڈ کے امام ہے کیا بڑا ربیل اول کی ڈیٹ پر سنی شیعہ کا جمعہ ہے کیونکہ بعض کے نصدیق نو ربیل اول ہے آٹھ ربیل اول بھی ہے سترہ بھی ہے دس محرم الحرام بھی ہے اور کئی کتابوں میں رمضان کا بھی ذکر آتا ہے تو یہ تو اجماع نہ ہوا پھر اس کا مرہ سر اجماع کتابوں پہ تو موجود ہے آپ بابے پھر تبدیلی کرتے ہیں لادہ بات ہے یہ نو ربیل اول تو آپ کے لال رمال والوں نے مشہور کر دی ہے نا آٹھ ربیل اول آمزہ بن علیوی صاحب نے فتاوہ رضیو میں آٹھ ربیل اول لکھی ہے شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ نے غریت و طالبین میں دس محرم لکھ دیئے سر شیخ عبدالقادر جرانی کے بارے میں تو آپ کا دعوی ہے کہ وہ اللہ محفوظ بھی پڑھ لیتے ہیں جو دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے جو حدیث کی مین کتابوں میں دلائل و نبوہ کے اندر اور شیعہ کی اصول القافی میں بھی ربیل اول کا مہینہ لکھا ہے تو شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ کو تو نہیں پتا چلا کہ آپ کی پیدائش ربیل اول میں وہ تو محرم لکھتے رہے ہیں اور لکھا بھی دس محرم ہیں تو یہ علم غیب کے دعوی آپ کے جھوٹے ہیں جو لوگ دین جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کر سکے انہوں نے باقی ماملات کو کیسے بیان کرنا ہے ان کو غلطی لگ گئی ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے وہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہم یہی تو کہتے ہیں ان کو پیغمبر نہ مانے ان کو انسان ہی رہنے دیں بزرگ کا درجہ ضرور دیں 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں شیخ عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ میرا تو ان پر کلپ ہے گیاروی والے پیر کی نماز نماز بھی سر انہوں نے بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی گیا اور آپ کے نصدیک تو شاید نماز کے معاملے میں ان کو غلطی لگی ہوئی ہے ہمارے نصدیک ان کا اس معاملے میں غلطی نہیں اس معاملے میں غلطی لگی ہے تو کتابیں تو اصول القافی میں بھی موجود ہیں ہم جے پی جی بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے بار اربیلول کی ڈیٹ اور دلائل نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب ایل سنت کی اس میں بار اربیلول موجود ہے کتابوں کی پر الحمدللہ اتفاق ہے تو کتابی بنیں بابی نہ بنیں ٹھیک ہوگی